بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور منگل یکم مارچ نئے مہینے کے پہلے دن اور بدھ دو مارچ کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور مغربی ہماؤں کے نئے سلسلے کے باعث ملک کے کون کون سے علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں ماندھی کے ساتھ بارش یالہ باری اور برف باری متوقع ہے تعدادین موسمی صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپٹیٹ سے بخبر رہنے کے لئے برہم عربانی میدالعور سے چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم مسمیات کی تعدادین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے آنے والے 48 کھنٹوں کے دوران سبابلوچستان جنوبی پنجاب سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں باعلائی سندھ اور ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں ماندھی کے ساتھ کہیں مصلہ دار بارش کہیں ہلکی اور درمیانی بارش کا امکان اسی دوران بعض مقامات پر یالہ باری اور برف باری کا امکان بھی ہے جبکہ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائے رینے کی توقع ہے تاہم بارشوں کا زیادہ فوکس جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں پر ہوگا دیگر زیادہ تر علاقوں میں اچھی بارشوں کے امکانات کم ہیں تاہم بادل آ سکتے ہیں تفصیل کے مطابق آج رات سے منگل اور بود کے دوران کوئٹہ تربت پنجگور خوزدار نوشکی نصیر آباد جعفر آباد کے لات سبی کوہلو یوب نوشکی دال بندی نوکنڈی ڈیرہ بکٹی جھل مقسی زیارت قلعہ سیف اللہ سمیر سبابلچستان کے زیادہ تر علاقوں اور ملتان خانے وال ڈیرہ غزی خان راجن پور بھکر لئیہ کوہ سلیمان رحیم یار خان خان پور بھاول پور بھاول مزفرگاڑ سمیت جنبی پنجاب کے زیادہ تر اسلامیں اور سکھر لارکانہ جیکباباد دادو جوہی شہداد کوٹ گھوٹ کی پنو آقل دہر کی کشمور کاند کوٹ خیر پر میرس رانی اور گمبٹ سمیت بہالائی سندھ کے بعض علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز ہماؤں آنڈی کے ساتھ کہیں موصلہ دار بارش اور کہیں ہلکی درمیانی بارش کا امکان اسی دوران خطہ پٹھوار لاہور ناروال نور پورتھال سیال کوٹ ساہی وال سمیت پنجاب کے دیگر بعض علاقوں اور خیبر پختنخہ کشمیر سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے